موسیقی تاریخ تیہ ہو گئی جس کے بعد روس کے میڈیا میں فنلنڈ کو سبق سکھانے کی مانگ اٹھنے لگی ترکی کی سنسد میں فنلنڈ کو نیٹو میں شامل کرنے سے جڑا بلپاس ہو چکا ہے اور اس کے نیٹو کا ایک تیسوا سدس سے بننے کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے لیکن اس اعلان سے روس میں ہر کمپ مچ گیا وہاں کے میڈیا میں یہ بحث کا مددہ بن گیا جس میں ویسی ہی بھاشا کا استعمال کیا گیا جیسی یوکرین کیلئے استعمال کی گئی تھی کیونکہ روس کے نیوز چینل نے فنلنڈ کو یوکرین کی طرز پر مکتی دینے کی حمایت کی چرچہ میں کہا گیا کہ جس طرح سے یوکرین کو ناجزی ویچاردہرہ سے مکتی دی جا رہی ہے ویسی ہی کوشش فنلنڈ میں بھی ہونی چاہیے یعنی روس کے میڈیا میں فنلنڈ کا حشر یوکرین جیسا کرنے کی مانگ اٹھی چرچہ کے دوران پوتین کا نیٹو سے جڑا ایک بیان بھی چلایا گیا جس میں وہ نیٹو کے کام کرنے کے طریقے پر بات کرتے دیکھے اور انہوں نے آروب لگایا کہ نیٹو اپنے ویستار کے لیے ناجزی ویچاردہرہ پھیلارہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپنے پاؤں پھیلانے کے لیے نیٹو چالے چلنے پر اتارو ہو چکا ہے مطلب پوتین نیٹو کی تلنا ہٹلر کی سوچ اور کام کرنے کے طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ تانہ شاہ ہٹلر زور زبردستی کے دم پر کچھ بھی کروانے کے لیے بدنام تھا اور پوتین کی مانے تو نیٹو بھی وہی کر رہا ہے فنلنڈ کے نیٹو میں شامل ہونے کی تاریخ پکی ہوتے ہی پوتین کا یہ بیان چرچہ میں آ گیا کیونکہ فنلنڈ روس کا پڑوسی دیش ہے اور وہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے یعنی نیٹو روس کے پڑوس میں پہنچنے والا ہے کیونکہ فنلنڈ اور روس قریب 1300 کلومیٹر لمبا بورڈر شیئر کرتے ہیں مطلب فنلنڈ پشمی یورپ میں نیٹو کا سب سے بڑا ٹھکانہ بننے کا دم رکھتا ہے روس کے ساتھ سیما ساجہ کرنے کی وجہ سے اس پر بھی اگلا یوکرین بننے کی تلوان لٹک رہی تھی کیونکہ خود روس کے میڈیا میں فنلنڈ کو یوکرین کی طرح مکتی دینے کی باتیں کہیں گئیں یا یوں کہیں کہ پتن فنلنڈ کو اگلا یوکرین بنانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ نیٹو کا وستار ایک ایسا مددہ ہے جس کے بارے میں بات ہوتے ہی پتن کا پارا چڑھ جاتا ہے ایسی چکر میں انہوں نے یوکرین میں خون کی ندیہ مہادی اور فنلنڈ تو کچھ گھنٹوں میں نیٹو کا حصہ بننے والا ہے کیونکہ ادھر ترکی کی سنصد میں فنلنڈ کے نیٹو میں شامل ہونے سے جڑا بل پاس ہو گیا ترکی وہ آخری دیش تھا جس کی وجہ سے فنلنڈ کی نیٹو سدستہ پر پیچ پسا تھا کیونکہ فنلنڈ نے کرد لڑاکوں کو آتنکی کا درجہ نہیں دیا تھا ترکی کو شک تھا کہ فنلنڈ سے انہیں ہتھیار بھی دیے جاتے ہیں یہی وجہ رہی کہ اردوان نے فنلنڈ سے کہا کہ وہ انہیں بھروسہ دلائے اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ فنلنڈ نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے تو وہ مان گئے لیکن ترکی کے اس فیصلے نے پھتن کا موڈ خراب کر دیا روس نے تو یورپ میں ایک اور جنگ کے سنکیت بھی دینے شروع کر دیے یعنی فنلنڈ میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ پھتن غصے میں اور بھائی فنلنڈ کو نیٹو میں شامل ہونے پر پھتن کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ چکا ہے روس کی طرف سے بڑی چیتابنی آئی ہے روس اپنے پشٹیمی اور اتر پشٹیمی علاقے میں سینک شمطہ کو اور ادھک مضبوط کرے گا فنلنڈ اور روس دونوں دیش ایک دوسرے دیشوں کے ساتھ قریب تیرہ سو کلومیٹر کی سیما ساجہ کرتے ہیں اس سیما پر روس کئی علاقوں میں سینہ کی تیناتی کرنے والا ہے اور اتنا ہی نہیں باکھ لائیا روس پشٹیمی بیلا روس میں ٹیکٹیکل پرمانوں خاتھیاروں کی تیناتی بھی کرنے والا ہے اس ویج اتر یورپ کے دیش فنلنڈ کے چناؤ میں پردھان منتری سنہ مارین کی پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا سنہ مارین پچھلے چناؤں میں جیت کے بعد فنلنڈ کی سب سے کم عمر کی پردھان منتری بنی تھی لیکن اس بار کانٹے کی ٹکر میں سنہ مارین کی پارٹی ہار گئی جبکہ دکشن پنتھی ویچاردارہ والی نیشنل کوالیشن پارٹی نے قریب 21 پرتشت ووٹوں کے ساتھ چناؤ میں جیت کا دعویٰ کیا جبکہ سنہ مارین کی پارٹی 19 دشملہ 9 پرتشت ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی پر اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے نیٹو چیف نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ فنلنڈ کے بعد اس کے پڑوشری دیش سویڈن بھی بہت جلد نیٹو میں شامل کر لیا جائے گا خبر یہ ہے کہ سویڈن کے نیٹو میں شامل کیے جانے سمبندی پروٹوکال پر نیٹو کے سبھی تیس دیشوں نے سائن بھی کر دیا ہے موسیقی